دن کی شروعات ہوتی ہے زنگ برگر سمن جب نے گھر میں خودی ہینڈ میڈ بنائے تھے اس کے بعد میں نے بنائی سیمیاں کسٹڈ سیمیاں کسٹڈ میں میں نے شامل کیا تھا سیمیاں چینی اور کسٹڈ کو تھوڑا سا دودھ میں ایڈ کر کے بنا لیا تھا اس کے بعد میں نے بنائی کٹلٹس جس میں شامل تھا چکن آلو اور سب سویٹ سے بلیک پیپر سالڈ پرپرکا پاوڈر اور پھر اس کی ملو نائی شیپس اور شیپس کے لیے میری ٹرک ہے تھوڑی سے اسے ایزی بن جاتے ہیں مطلب کہ ایک ہی شیپ میں سارے بن جاتے ہیں ایک ڈکن یا ڈکن میں شاپر کو تھوڑا سا شاپر یا پھر جو انیمینیشن شیٹ ہوتی ہے جو فوڈ کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ یوز کی تھی تو پھر اس کی شیپ بنانے کے لیے بہت زیادہ کارامد ہے مجھے بہت زیادہ سوٹیو لگی تو سچا آپ سے بھی شیئر کرنوں تو اس کے لیے یہ دیکھ کارام کی اس کی گول گول ہی اس کی شیپ بناتی ہے اور اسی طرح ساری شیپس بنا لیے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری بہت زیادہ ایکول ہی شیپس آتی ہیں اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایکول شیپس آتی ہیں پھر ان کو انڈے اور انڈے میں نے شامل کیا تھا بلیک پیپر سوڑ اور یہ بریٹ کرمز تھیں ان میں ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا بہت اچھے اور مزے کے بنے گئے تھے الحمدللہ اور پھر اس کے بعد یہ آ رہی ہے یہ فائنل لک ہے بہت زیادہ سوفٹی مطلب بنے ہوئے تھے اور گرنچی بنے ہوئے تھے سوفٹ اور گرنچی دونوں تھے بہت اچھے بن گئے تھے الحمدللہ پھر اس کے بعد یہ فائنل لک ہے دونوں ڈیشز کی کسٹڈ سیمیا اور پھر کٹلٹس پھر ہمارا چائے پینے کا دل کا رات سوچ چائے پینے چلے جائیں اور پھر رات کے تقریباً دس سوا دس کا ٹائم تھا لیکن ہم لوگوں کو چائے پینے کیلئے چلے گئے اور پھر ماں پہ جا کے بہت انڈوائے کیا بہت اچھی اور مزے کی چائے بنے گئی تھی اور یہ ہمارے سفر کی ویڈیو ہے اور یہ ہماری آگئی چائے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گئے اور ہر آنے میری ویڈیو کے لئے آپ کو سبسکرائب کر دیں گے تھانکیو تھانکس پور واشنگ لائف